اسلام علیکم گوڈ مارننگ پاکستان آپ دیکھ رہے ہیں سبح کی سوچ میں ہوں آپ کا مذبان حسن لیاقت اسلام آباد والوں کی صبح تو بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی گزری ڈراؤنی بھی گزری اسی وجہ سے آپ کو میرے ساتھ والی سیٹ تھوڑی سی خالی نظر آ رہی ہے کیونکہ مجھے بھی آتے ہوئی کافی زیادہ پریشانی ہوئی یقین کیجئے اس طرح کی ہوا چل رہی تھی اس طرح کی بارش اسی آج کے لگتا تھا کہ ساری بارش آج ہی ہونی ہے گاڑی کی ونڈ سکرین گاڑی کے وائپرز پھر ایسی سب کچھ کام کرنا چھوڑ گیا ہائیوے پہ ایک لمبی کتار تھی اور یہ صرف پندرہ سے بیس منٹ کا جو سپیل تھا اس نے سب کچھ ڈسٹرپ کر دیا اسی وجہ سے ہماری کوس بھی راستے میں تھوڑی لیٹ ہیں وہ بھی پہنچائیں گی لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے اس بارش کو ضرور انجوائی کیا ہوگا بہت ہی زبدیس بار بارش لیکن جو گاڑیوں میں لوگ تھے ان کے لیے تھوڑا سا پریشانی کا باعث بھی تھی ایک طرف موسم خوشگوار تھا دوسری طرف گاڑییں سائٹ پہ لگی ہوئی تھی اور یہ احوال اسلام آباد کی گلیوں کا تھا میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں کراچی میں بھی بارش ہوئی لاہور میں بھی بارش ہوئی لیکن جو اسلام آباد میں بارش ہوتی ہے ہر دوسرے دن ہو جاتی ہے اس کا ایک اپنا ہی کمال ہوتا ہے اپنی ہی وائپ ہوتی ہے اور جو مری سے بارش آتی ہے کشم بار بنا دیتی ہے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ سیف ہوں گے اب تھوڑا سا پرائم میں آگے بڑھتے ہیں اور جو ہمارا سیگمنٹ ہے یہ سٹوریز کا سیگمنٹ ہے ٹاپ سٹوریز ٹاکن ٹاؤن سٹوریز اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج ایک بہت بڑا دن ہے مخصوص نشستوں کی حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے یہ فیصلہ کیا کہ تین رکی بنچ آئے گا اور وہ نو بس کے تیس منٹ پر ف فیصلہ سنائے گا لیکن بعد میں پھر اس فیصلے کو تبدیل کیا گیا اور بارہ بجے پورے کا پورا پورا فل کورٹ بیٹھے گا اور مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ کرے گا مخصوص نشستوں کا فیصلہ بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے یہ فیصلہ جس کے بھی حق میں آئے گا وہ پارٹی کہاں سے کہاں چلی جائے گی ٹوٹھٹ میجورٹی اس سے ہرٹ ہوگی اگر یہ فیصلہ حکومت کے حق میں آتا ہے تو حکومت کو بہت ساری نشستیں فری میں مل جائیں گی اگر یہ فیصلہ سنی اتحاد کانسل کے حق میں آتا ہے تو پھر حکومت کی جو ٹوٹھٹ میجورٹی ہے اس میں بہت زیادہ ایک آپ کو کمی نظر آئے گی اور جو لیجسلیشنز وہ پاس کرنا چاہیں گے کسی کو اگر انہوں نے ایکسٹینسنز دینی ہے کسی قانون کو پاس کرنا ہے تو حکومت کے لیے یہ بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اپرینٹلی یہ مقصود نشستوں کا فیصلہ اسی وجہ سے اہمیت کے حامل ہے آیا یہ سیٹ سنی اتحاد کانسل کو ملیں گی آیا یہ سیٹ پی ٹی آئی یا پھر پاکستان مسلم اقنون کی جو اتحاد ہے جو کہ اس وقت گورنمنٹ میں ہے ان کو ملیں گی یا پھر ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے وہ فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری سیٹیں واپس سے آپ پارلیمنٹ کو دے دیں اور پارلیمنٹ پھر یہ فیصلہ کرے کوئی قانون سازی کرے کیونکہ بہت زیادہ آئینی سکم نظر آتے ہیں اس طرح کی باتیں ہیں کہ ایک طرف آئین کچھ اور کہہ رہا ہے سپریم کورٹ کے سیکشنز کچھ اور کہہ رہے ہیں اور یہ آئینی جو آئین اور سپریم کورٹ کے سیکشنز جو متاسادم ہیں اس سے آپ فیصلہ دیکھتے ہیں کہ کس طرف آئے گا لیکن اس حوالے سے ہم آگے جا کے ڈیٹیل میں بات کریں گے سب سے پہلے آج کے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں اور جو ہم ٹاکن ٹاؤن سٹوریز ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلی جو سٹوری ہے وہ بہت ہی مزے کیا آج جمعہ کا دن ہے اور قرآن پاک سے محبت کرنے والوں نے قرآن پاک کے ساتھ عجیب و غریب سی محبت کی کسی نے اس کو سونے سے لکھ دیا کسی نے اس کو سونے کے صفحے سے لکھ دیا اور کسی نے اس کو رنگینیوں سے لکھ دیا اور کسی نے تو بڑے بڑے صفحات پر اس کو لکھ دیا لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ایسے قرآن پاک کی جو کہ ملیشیا میں موجود ہے اور اس کو لکڑی کے اوپر لکھا گیا اور یہ دنیا کا سب سے بڑا قرآن پا اور یہ خاص قسم کی لکڑی ہے جس سے لکھا گیا اور یہ ملیشن لکڑی ہے جو لوگ ملیشیا میں رہے ان کو یہ پتہ ہوگا کہ لکڑی کا جو ٹکڑا ہے یہ ٹمیمسو درخت کی لکڑی ہے اس سے یہ بنایا گیا اور قرآن کریم کا یہ بڑا ہی نایاب نسکہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس نے یہ بنایا اس کے لیے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالی آسانیے پیدا کریں اس کو توفیق دیں اور بھی اچھے کام کریں اور اس نے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے یہ نسکہ بنایا ہے اس وقت آپ اس کو سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور کمال نسکہ ہے اور ماشاء اللہ سے قرآن سے محبت کرنے والے لوگ اس نسکے کو وہاں پہ جا کے دیکھیں گے جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کو ہم یہاں پہ دکھا رہے ہیں دوسری طرف چلتے ہیں یہ خبر بھی ملیشیا سے ہے جہاں پہ پاکستانی طالب علموں کا راج رہا ہے پاکستانی طالب علموں نے ملیشیا میں جہاں پہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ٹورزم اینڈ ہوتل میریجمنٹ کے تین طلبانے دوہزار چوبیس کے بیٹل آف شیفز یہ جو کک کی جنگ ہوتی ہے جو کھانے بنانے کی جنگ ہوتی ہے جو کچن کی جنگ ہوتی ہے اب اس کی بھی بیٹل ہوتی ہے اس کے بھی مقابلے ہوتے ہیں اور ان مقابلوں میں پاکستانی طلبانے گول� میڈل بھی حاصل کیے برونز میڈل بھی حاصل کیے اور وہ لوٹ کے پاکستان آئے اگر تفصیلات بتائی جائیں تو عائشہ علی ہیں جنہوں نے سی فوڈز میں تمغہ حاصل کیا پھر سیرش ایوب ہیں جنہوں نے سی فوڈ کیٹیگری اور چکن مین کوس میں کامیابی حاصل کی عرم شیخ نے روستڈ چکن فری سٹائل میں برونز حاصل کیا جبکہ فاطمہ سطان نے برونز کے میڈل کو حاصل کیا سن کے وزیر سیحت و ثقافت زلفقار علی شاہ نے ہر طالب علم کو پچاس ہزار روپے نگت انہام دیا سو اچھی خبر کہیں نہ کہیں آ جاتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کو پاکستانی چھائے وہ نظر آ جاتے ہیں جس طرح ابھی کوکنگ کا مقابلہ تھا آپ کو پاکستانی نظر آئے اسی طرح کوئی کرکٹ کا میدان ہو کوئی اور کسی جگہ کا میدان ہو پاکستان کے ٹیم اگر نظر نہیں آئے گی تو پاکستان کی امپائرہ آپ کو نظر آئیں گے سو پاکستان ایک روشن خیال ملک ہے زندہ لوگوں کا ملک ہے اور ہ ہمارے لوگ ہر جگہ پہ آپ کو نظر آتے ہیں اگلی سوری توڑی سی خطرناک ہے خطرناک اس وجہ سے ہے کہ پاکستان میں رہنا تو بہت ہی مشکل تھا لیکن اب باہر جانا بھی مشکل ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آئٹس کا جو ٹیسٹ ہے اس کی فیس بہت مہنگی ہو چکی ہے اگر اب آئٹس کی بات کریں تو آئٹس کی فیس ستر ہزار روپے تک پہنچ چکی ہے اور آئٹس کے حوالے سے یہ اعلان مقامی اور بین الاقوامی ٹیسٹ سینٹرز نے کیا جس کے بعد سے انگریزی سیکھنے والے انگریزی زبان کا ٹیسٹ دینے والے طلبہ کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے آئٹس کے حوالے سے آپ کو بتا دا چلوں اس سے سکل ٹیسٹ یہ آپ کی سپیکنگ آپ کی رائٹنگ اور آپ کی ریڈنگ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے یورپ میں کسی ملک میں ٹیول کرنا ہے اگر یوکے میں ٹیول کرنا ہے تو آپ کو یہ ٹیسٹ بہت لازمی ہے دینا اور اس کی فیس اب ستر ہزار روپے ہو چکی ہے اگلی سٹوری کی بات کی جائے تو فورپس کی ریپورٹس کے مطابق سیکیورٹی محققین نے پاسورڈ لیگ کے سب سے بڑے ڈیٹا بیس سے متعلق انتباہ جاری کر دی گزشتہ ہفتے کے اقتطام پر ہیکرز نے ایک معروف فورم پر تقریباً دس بلین منفرد پاسورڈ لیگ کر دیے انہوں نے فورم پر ڈیٹا بیس کے حوالے سے یہ بتایا اور یہ ایک بہت بڑا فورم تھا جس میں ایک ٹیکس فائل کا نام ہے راک یو ٹونٹی فور اس کے حوالے سے جس میں حیرت انگیز طور پر ساڑھے نو بلین سے زائد منفرد پاسورڈز عام زبان میں درج ہیں اور پوسٹ کیے گئے ہیں ہیکرز نے اب یہ پیغام دے دیا ہے کہ آپ کے جو پاسورڈز ہیں ڈیلی روٹین میں آپ جو کام کر رہے ہیں ان کو چھپانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک آئس کریم کا برینڈ بہت ہی زیادہ پپولر ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈیلی اصاف کی اس خبر کی جہاں پہ ڈیلی اصاف نے پہلا ہی پلیٹ فارم میں جہاں پہ یہ خبر چلی ہے پاکستان میں آئس کریم فروخت کرنے والی امریکن کمپنی باسکن روبین کے خلاف دس ملین ڈالر سے زائد کی منی لانڈنگ حوالہ ہنڈی کی شکایات پر تحقیقات کا دائرہ کار وسیق کر دیا گیا ہے اس سے قبل اگر بتاتے چلیں آپ کو اس کا بیک راؤن تو مسکورہ کمپنی کے خلاف ٹیکس چوری اور دیگر الزامات پر پنجاب ریوینیو اتھارٹی پی آرے نے تین عرب سے زائد کا جرمانہ آئیت کیا کمپنی دبائی کے ذریعے امریکہ میں دس ملین ڈالر سے زائد رقم غیر قانونی طریقے سے منتقل کرتی تھی مزید بتایا گیا کہ اس کے کمپنی ہے انٹرلنگ کمپنی جو کہ پاکستان سے منی لارڈنگ کر کے اپنے تمام تر پیسے کو دبائی منتقل کرتی تھی اور اس کے بعد وہاں سے یہ کمپنی دبائی سے تمام تر چیزیں امریکہ کو منتقل کرتی تھی اور تقریباً دس ملین ڈالر کے یہ خرچے ہیں جو کہ اب پکڑے جا رہے ہیں اور بہت بڑی چوری ہے اگر ان کو روپے میں دیکھا جائے تو عرب روپے کی چوری یہاں پر ہمیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پاکستان کا مشہور برینڈ آپ کا مشہور برینڈ ہمارا مشہور برینڈ کیونکہ یہ آپ کے ایف سکس پہ موجود ہے جہاں پر باسکن روپن کا یہاں پر آؤٹلٹ بھی ہے وہاں پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور جا کر انجوائی بھی کرتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہمارے جو بزنسز ہیں وہ کتنے سیانے ہو چکے ہیں اب دبائی کے ذریعے ایک کمپنی ہائر کی گئی اس کمپنی کے ذریعے پاکستان کا پیسہ پاکستان سے دبائی لے کے جائے گیا ٹیکسس سے چھوٹ کے لیے جو ہنڈی ہے جس طرح کہ آپ کسی بندے کو یہاں سے ڈیوٹی لگاتے ہیں اس کے حوالے پیسے کرتے ہیں وہ دبائی سے جا کے ڈالر لے کے جاتے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں باسکن روپن نے کی ہیں اور یقینی طور پر یہ ایک بڑی خبر ہے جس کے اوپر تحقیقہ ہو چکی ہیں ایف بی آر کے جانب سے سو خواتین وزاد یہ تھا ہمارا پہلا سیگمنٹ یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شورٹ سی کمرشپ بریک کا بریک لیں گے تو امید کرتے ہیں کہ بارش تھم چکی ہے ہماری انکرز ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ستایمید اس